آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل انجسروں میں تیت پرشاد آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں دوستو فراڈ کس کس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا اور نارمل انسان تو اس کے بارے میں جان بھی نہیں سکتا جیسے جیسے ہمارے لئے صبحائیں بڑھ رہی ہیں آن لائن سوپنگ کے جریئے کسی بھی پرکار کے سوپنگ کے جریئے ویسے ویسے جو فراڈ کرنے والے ہیں ان کا دیماغ بھی بڑھ رہا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم اسی پرکار کے ایک فراڈ کے وارے میں چرچہ کرنے والے ہیں اور میں آپ لوگ اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا دیماغ کھل جائے گا اور آپ لوگ کیسے اس فراڈ سے بچ سکتے ہیں اس بارے میں بھی لاشٹ میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں دوستو کل کے دن ہم لوگوں نے ایک ویڈیو کی انباکسنگ کیا تھا جس کو میں نے پیٹی ایم کے جریئے پرچیس کیا تھا یہ ایکل برانڈ کا سمارٹ فون تھا اور یہ سمارٹ فون میرے ہاتھ میں حالا کہ یہ رہا ہوئے سمارٹ فون اور یہ رہا اس کا باکس یہاں پر آپ لوگ کو ایکل K325 اور یہی یہ سمارٹ فون ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور جو دھوکہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا آپ لوگ کے ساتھ نہ ہو تو اس بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستو یہ سمارٹ فون ہے جس کا نام ایکل K325 ہے لیکن میں آپ لوگ اس سے وعدہ کرتا ہوں کی یہ ہے آئیکل برانڈ کا K325 نہیں ہے یہ آئیکل برانڈ کا K260 ہے جو لگ بھگ 3 سے 4 مہینے پہلے لانچ ہوا تھا اور کمپنی نے اس کو مجھے بیچا ہے آئیکل K325 بنا کر میں آپ لوگوں کو اس میں فرماڈ دینے والا ہوں کہ یہ آئیکل K325 نہیں ہے اب دوستو آگے بڑھتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ آئیکل K325 نہیں ہے چلیے میں دکھاتا ہوں تو دوستو یہ ہے رہا ہوا آئی فون اب ہم اس کے بیک پینل کو اس کے فون سے باہر کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا موڈل نمبر K325 لیکن یہ ہے K325 موڈل نمبر نہیں ہے کیونکہ اس کے سمارٹ فون کے ایب آؤٹ میں جا کر جب میں نے چیک کیا تو یہاں پر لکھا ہوا تھا موڈل نمبر K260 اب بتائیے ایسا ایسا فراڈ آن لائن طریقے سے آج کل کمپنیاں انڈرویڈ سمارٹ فون کمپنیاں کر رہی ہیں تو دوستو بس یہی فراڈ ہے اس سمارٹ فون کے موڈل نمبر کو لے اور یہ وہ موڈل نہیں ہے جس کو میں نے پی ٹی ایم کے جلیے پرچیس کیا تھا تو دوستو اگر آپ لوگ ایسے فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں جیسا یہ میرے ساتھ ہوا ہے آپ لوگ کے ساتھ حیثانہ ہو میں اس کے لئے آپ لوگ کو بتانے والا ہوں حالانکہ میں اس سمارٹ فون کو پی ٹی ایم کو واپس کرنے والا ہوں لیکن یہاں پر میں آپ لوگ کو جانکاری گل بتا دوں کہ جیسے ہی آپ لوگ ایما جون پی ٹی ایم فلپ کارڈ کے جلیے کوئی بھی سمارٹ فون پرچیس کریں اور آپ کے ہاتھ میں جیسے سمارٹ فون آتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ کو کیا کرنا ہے اس میں اپنی ایک سم کو ڈالنا ہے اور اس میں آپ لوگ کو انٹرنیٹ کی سیٹنگ پرابت ہوگی وہاں پر اس میسج کو آپ گوھر سے دیکھیں کہ آپ کا کون سا موڈل نمبر کمپنی سے بتا رہی ہے اس کے علاوہ فون کے ایب آٹ میں جا کر آپ لوگ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو سمارٹ فون ہے اس کی کتنی ریم ہے اس کے علاوہ اس سمارٹ فون کا موڈل نمبر کیا ہے اور کیا آپ نے جو سمارٹ فون پرچیس کیا ہے وہ سمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہے کی نہیں ہے دوستو ایسا اسکل بہت ہو رہا ہے کیونکہ جتنے بھی سمارٹ فون آ رہے ہیں سیم ڈی جائن ادھکتر ان کی رہتی ہے دوستو اس طرح سے ہی آپ اس طرح کے فروڈ سے بچ سکتے ہیں اور یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ کافی یونیک فروڈ ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور میں اس کے وارے میں کمپلین ہلاکی کرنے والا ہوں تو دوستو آپ لوگ کو کسا لگا یہ ویڈیو کرپہ نیچے کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے گا اور میں آپ لوگ کے لیے ایسے ہی ویڈیو لے کر آتا رہوں گا جائے ہند